بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگشے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں رومانیا ورک پرمٹ کے بارے میں دوہزار تیس میں رومانیا کے ورک پرمٹ کے کیا فائدے ہیں اس کے علاوہ کیا رومانیا شنجن میں شامل ہو رہا ہے کی نہیں اور اس کے فائدے کیا ہے تیسری بات کہ آپ رومانیا میں کتنے کم آ سکتے ہیں یہ تین کسٹن ہے جو مجھ سے اکثر پوچھے جاتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ رومانیا کے بارے میں ویڈیو اور نہیں کروں گا الڑی میرے اس چینل میں بہت سے ویڈیو ہیں جس میں بہت سے ڈیٹیل ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو مجبوراً مجھے ویڈیو کرنا پڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس میں بہت سے انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملے گی اچھا بات کرتے ہیں پہلے کہ رومانیا ورک پرمٹ کی کیا فائدے ہیں دوہزار تیس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی ہے انڈین ہے وہ باہر یورپین کنٹریز میں جوب کرنے ڈونڈنے جاتے ہیں تو رومانیا ایک ایسا آپشن ہے کہ یہاں پہ آپ کو ویزا ایزیلی مل جاتا ہے اور ورک پرمٹ بھی ایزیلی مل جاتا ہے میں بات کروں گا کیونکہ آپ نے انڈیا والوں نے اور بنگلہ دیش دوسرے کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے حساب سے ایمبیسی کے حساب سے پلان بنانی ہے لیکن اگر میں جنرل بات کرنوں تو یہ ہے کہ اس کی یہ ہے کہ ورک پرمٹ بہت مل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ایمبیسی اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ جلدی مل جاتی ہے اس کمپیر ٹو پولینڈ یا چیک ریپبلک یا دوسرے کنٹریز کے ورک پرمٹ کے اور ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ ویزا ریشو بہت اچھی ہے مطلب دوسرے کنٹریز کو اگر آپ کمپیر کریں اور اس کو کمپیر کر لیں تو اس کا ویزا ریشو آلموسٹ نائنٹی سے بہت ہے مطلب ہنڈیٹ پرسنٹ تو آپ نہیں کر سکتے لیکن نائنٹی فائف پرسنٹ تک یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک اس کا ویزا ریشو ہے پاکستان میں خاص کر یہ ریسنٹ دنوں میں بہت سے لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں اگر آپ کی ورک پرمٹ صحیح ہو لیکن آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جس ورک کمپنی سے ورک پرمٹ نے رہا وہ ایک لیگل کمپنی ہو اس نے ٹیکس وغیرہ پیکنی ہو اور ان کی ہسٹری ہو کام کرنی کی اس کے علاوہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ ایک آسان اتنا کوسٹلی نہیں ہے اس کمپیر ٹو ادر ورک پرمٹ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ سے ایجنٹ بہت پیسے چارج کرتے ہیں لیکن جنرلی اگر بات کر لے تو اس کمپیر ٹو ادر یورپین کنٹریز یہاں پہ آپ اگر وہ ہے ورک پرمٹ لیتے تو اتنا کوسٹلی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں یہاں پہ اور بھی ایکسپینسز اتنی نہیں ہوتے جس طرح وہ ہیں ایک طرح سے آپ یورپ میں جا سکتے ہیں کم ریسورسز کے ساتھ اور وہاں پہ جوب بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں پیسہ بھی بہت کم آ سکتے ہیں اگر آپ کی پلیننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکیں ہو اس کے علاوہ اگر بات کر لیں کہ کیا رومانیا شنجن میں شامل ہو جائے گا کی نہیں تو اس کی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر لیں اگر رومانیا شنجن میں شامل ہو گیا تو بالکل اس کے فائدے رومانیا کے لیے ہیں لیکن آپ چونکہ ایک نیشنل ویزا پہ جاتے ہیں یہ ورک پرمٹ نیشنل ویزا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں ہیں کہ ڈائریک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی بھی کنٹری جا کے کام کر سکتا ہوں تو یہ ذہن میں یاد رکھ لیں اگر رومانیا جس طرح بات ہو رہی ہے شاید 2023 کے انڈ میں یا سٹارٹنگ میں یہ شنجن میں شامل ہو جائے اس میں دو کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے ان کی مخالفہ کی تھی بلغاریا اور رومانیا کے ایک ہے اگر آپ بات کر لیں نیدر لینڈ ہے اور دوسرا آسٹریا ہے تو نیدر لینڈ نے تو دونوں کنٹریز مطلب رومانیا کو اوکے کر دیا ہے لیکن بلغاریا پہ ان کو بھی بتا حافظات ہے لیکن جتنا سننے میں آ رہا اور نیوز میں آ رہا ہے تو آسٹریا کو بھی کچھ تحافظات ہے رومانیا پہ بارحال یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں یہ شنجن میں شنجن کے آنے رومانیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہم لوگوں کو جو ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بزنس بہت آئے گا ایک کمپنی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی تنفائی بھی بڑھ جائیں اور ان میں ایک اور بھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو آپ شنجن کٹری میں ایزیلی ویزٹ وغیرہ کی لے جا سکتے ہیں ہاں ان کے جو ورک کے جو ریکوارمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگئے کیونکہ وہ شنجن میں اگر وہ شامل ہوگے تو وہ رومانیا لوگوں کیلئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ جو ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے لئے ریکوارمنٹس ان کٹریز کے شنجن کٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اس طرح آپ یہ نہیں کہے کہ آپ جب ایک یہ رومانیا شنجن میں آئے گا تو آپ کو بھی ڈائریک شنجن ویزا مل جائے گا تو یہ بات اگر کسی نے کی ہے تو یہ تھوڑے سے اس پہ سوچنا چاہیے ایک اور بات کرتے ہیں فر ایکزامپل آپ کتنا کما سکتے ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرسچن پوچھتے ہیں کہ وہاں میرے سلری کتنے ہوگی اور کتنا کما سکتے ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو رومانیا کرنسی میں آپ کی جو منیموم سلری ہے وہ تری تاؤزنڈ تک ہوتی ہے اگر تری تاؤزنڈ کو کنورٹ کر لے تو یہ پانسو سے چھے سو یورو میں بنتے ہیں آپ کے یورو میں تنخواہ بنتی ہے اکموڈیشن چونکہ آپ کو وہ دے گی کمپنی دے گی تو آپ کو خورا کو اگر ایک چارجز کر کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی وہ کمائی نہیں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے آپ سیکنڈ ٹائم بھی کام کرتے ہو ڈیلیوری کا یا کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ بہت ہوگا تو یہ ایک طرح سے آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ آپ جب جائیں گے ادھر ہارڈ ورکنگ ہوں گے تو آپ پیسہ کما سکتے ہو جہاں تک وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے تو یہ یاد رکھے کہ آگے کے لیے ان لیگل لوگ جاتے ہیں لیکن وہ بہت سخت راستے ہوتے ہیں پکڑے جاؤ گے تو ڈیپورٹ ہوگے تو یہ پیسے آپ کے جائے جائیں گے اس کے علاوہ جو جاتے ہیں فر اگزامپل اٹلی جاتے ہیں تو ادھر تنخواہ بلکل اچھی ہے اٹلی میں میرے خیال میں پندرہ سو یورو سے زیادہ ہے لیکن وہاں پہ ایکسپینس بھی زیادہ ہے وہاں پہ جو اپارٹمنٹ وغیرہ آپ لیتے ہیں وہ بھی چیس سات سو یورو سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ڈیفرنٹ ہے بہرحال میں تو یہی انکرش کروں گا سب کو کہ اگر آپ ہیں آپ کو پتہ ہے جس طرح اٹلی کے بھی نولا اسٹرہ آتے ہیں ہر سال امیگریشن کلتی ہے تو وہاں سے اپلائی کر لو شاید آپ کا وہاں نکل آئے تو آپ وہاں موو کر جاؤ لیکن الیگل کہیں نہیں جاؤ اور یہ جو جو نورمل آپ کی تنخواہ ہوگی وہ چیس سو یورو تک ہے تو میرے خیال میں اس پہ ایک دو سال آپ گزارہ کر سکتے ہیں ایسے لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں جو پاکستان میں بیس دس بیس ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کمارا ہے لیکن اگر آپ کو بچت پی سات ستر ہزار کی ہو رہی تو میرے خیال میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کے علاوہ بات کر لیں گے رومانیا کی ورک پرمٹ کے طریقہ کار کا تو وہ آپ کو پتہ ہے آپ کسی بھی بندے سے کنٹیک کر لو تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں ڈن بیس تو ڈن بیس کوئی نہیں ہوتا یہ ڈن بیس کے مجھے چکر میں لوگ ڈبل ڈبل ایمانٹ پے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کوسٹ بھی بڑھ گئی ہے ڈن بیس کوئی نہیں ہوتا کسی کا بھی ایم بیسی میں کوئی باپ نہیں بیٹا ہوتا جو آپ کو ویزا لے کے دے گا آپ کو انگلیش آنی چاہیے اتنی انگلیش آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے تو یہ پھر آپ کو آسانی ہے بہرحال یہ کچھ انفرمیشن تھی بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور اس کو ویڈیو کو جو بھی لوگ خواہش ماندے رومانیہ جانے کیلئے تو ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں انشاءاللہ جو بھی انفرمیشن ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کوئی قویشن ہے تو مجھ سے ویڈیو پھر رابطہ کر لیں میں آپ کی پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا تینک یو اللہ حافظ